جماعتِ پہلے سنت کے مطدر فرمائے پہلے سنت حفاظِ اکرام و عیمِ اکرام مسلمان آنِ حلے سنت و پردن شمیل خواتینِ حلے سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الشنف للہ الشنف للہ رب العالمین والعقبت للملتقین والصلاة والسلام على سید المصرین اما بعد ساوز باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنت تقضا وكنوا مع الصادقین آمنت باللہ صدقال اللہ و مولانا رجیم و بلغنا على رسوله نبی الامین المدین القرین و نحن و لا لاندر من الشاہدین بہت دیر سے آپ ان رات پہچھے ہوئے ہیں جس نے شادی خانا بات دی منعقد کیا گیا جس میں ہماری آفزرات کی شکت ہو رہی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس بابرکت و بازمت محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعے نجات کرائے رات پہ زیادہ ہو چکی ہے بات پہ بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت تھوڑی دیر آفزرات کے سامنے میں حاضر رہوں گا بس بزارش تنی ہیں جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی ہی دیر میں سناوں گا لیکن سننے اور سنانے کا ایک ماحول بنا کر کے رکھیں آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ اندر جی رہا کر نہائے دیر قیدت و معلومت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدارِ مدینہ سورِ قید و سیدہ آقاِ نامتار مکی مدنی تاجدار محبوبِ پرپردگاہ دونوں آزم کے مالک و مختار عنیس الغریبین راحت العشقین مراد المشتقین جانِ عالمین سید المصرین آہا و یعزیر عنیسِ بے قسان چار احساسِ درد اللہ فخرِ رسولہ آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار ہر غریبوں کے غم و سار حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور والحانہ، عاشقانہ، خادمانہ، غلامانہ، سائلانہ بارگاہِ رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم میں دروبِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھے بابا سے بلد اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد سلام و سلاما عرقا یا رسول اللہ سلام و سلاما عرقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ گرامی و بکار میرا جو معاملہ ہے میرا طریقہ ہے کہ میں جب بھی جہاں بھی اس جگہ بھی جاتا ہوں اپنے تقریر کی شروعات کلامِ آلہ حضرت سے دیا کرتا ہوتا ہوتا ہے کلامِ آلہ حضرت سے شروعات کرنے پر ایک جانب عشق کی کھیتی سہراہ ہوتی ہے تو دوسری جانب ہمارے ایمان و امینے کی حفاظت ہوتی ہے علماءِ صوفیہ فرماتے ہیں آلہ حضرت کے کلام میں وہ عشقِ رسول ہے آلہ حضرت کے کلام میں وہ محبتِ رسول ہے کہ اگر کلامِ رضا کو ایک بیمار پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لے تو شروع بنا لے گا پریشان حال ہے آلہ حضرت کے کلام کو وظیفہ بنا لے تو پریشانی دور ہو جائے گی مصیبت زدہ ہے آلہ حضرت کے کلام کو پڑھنا وظیفہ بنا لے تو مصیبتیں زائل ہو جائے گی آلہ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان علی الرحمت و برزوان نہائیتی یقینت و محبت میں روب کر بارگاہِ رسالت مان صلی اللہ علیہ وسلم میں خراجِ یقینت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ آپ لوگوں نے بھی بہت سارے کلام سنے لیکن جو میں سنا رہا ہوں وہ امام الکلام ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان تو انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور عالی حضرت فرماتے ہیں کی با خدا خدا کا یہی درد با خدا کا یہی درد نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آنے ہو جو وہاں سے ہو یہی آنے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کیوں؟ آلہ حضرت خودی وجہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قوم دیتا ہے دینے کو موچاہیے قوم دیتا ہے دینے کو موچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی اور جب آقا دینے پر آگئے جب آقا اپنے غلاموں پر لٹانے پر آگئے جب آقا اپنے غلاموں کو عطا کرنے پر آگئے تو کتنا عطا فرماتے ہیں آلہ حضرت خودی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجِ بحرِ سماحت پہ نکو سلام محمد تکبیر اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آلہ حضرت کے ایک شہدائی کا کلام سنو فانسی کا فندہ گلے میں ہے تختے دار پر کھڑا ہے لیکن مراد آباد کی سرزمین کا واشق رسول اللہ کافی مراد آبادی فرماتے ہیں کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا فر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا آج ہر جانب سے اسلام پر ہم نے ہو رہے ہیں ہر جانب سے اسلام کے ماننے والوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ سوچے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے گا یا اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے گا میں کہتا ہوں پت پت تو جب اسلام چند لوگوں کے سینوں میں تھا تب اسلام کو مٹایا نہ جائے گا آج دروڑوں ہربوں سینوں میں اسلام پایا جا رہا ہے آج تم اسلام کے مٹانے کی باب کر رہے ہو اسلام کو پاکستان دین ہے اسلام کو فبرت والا مذہب ہے جو کل بھی غیروں کے سینے پر چڑھ کر بول رہا تھا آج بھی غیروں کے سینے پر چڑھ کر بول رہا ہے اور قیامت تک مذہب سلام غیروں کے سینوں پر چڑھ کر بولتا رہے ہیں اللہ ماں کافی مراد آبادی انگریزوں کی حکومت تھی آپ کو قید کر لیا گیا فانسی کے فندے پر چڑھایا گیا پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک ناتے نبی لکھ لینے دیں عشق ہو تو ایسا محبت ہو تو ایسی یار ہو تو ایسا فرماتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے ایک ناتے نبی لکھنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ نبی کا دیوانا جب اس دنیا سے جائے تو مصطفیٰ کا ترانہ گنگناتا ہوا جائے اور نات بھی ایسی لکھی آج تک ویسی مثال کوئی پیش نہ کر سکا فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حضر رہ جائے گا اپنی سو کم خواب کی پوشات پر نازہ نہ ہو اس دنے بے جان پر خالی کپن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باق میں ہیں چار دن کے چہچہے بلبلیں مل جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا علامہ کافی مراد آبادی کے اس کلام کے پہلے مصرہ سے اپنے تقریر کی شروعات کرتا ہوں فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کیوں کہا پیارے کس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تا جتنے پیغمبران اعظام بھی بھیجے سب کو کتابیں دی صحیح بھی دیئے اپنا دین لے کر وہ آئے اپنا قانون لے کر وہ آئے لیکن جب رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تو یہ نہیں فرمایا اے محبوب آپ عرب والوں کے لئے نبی ہیں یا آپ کو کسید عرب والوں کے لئے ہیں نئی پیارے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ہے تمام عدیان ملزوب کر دیئے گئے ہیں تمام عدیان سب کر دیئے گئے ہیں عالی حضرت بازلے پر نبی ربی اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ اِنَّ الدینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کا ترجمہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے اب اللہ کے یہاں دین ہے تو صرف اسلام ہے اب قانون چلے گا تو اسلام کا چلے گا اب سکہ چلے گا تو اسلام کا چلے گا اب اصول زندگی حیاتِ زندگی کے لئے کوئی قانون اپنایا جائے گا ترمسحب اسلام کا قانون اپنایا جائے گا اب لوگ زندگیاں گزارے گے تو اسلام کے بتایا ہوئے راستوں پر گزارے گے اس لیے کبھی اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے اسلام کے بعد کوئی قانون نہیں ہے اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے اسلام فدرت والا مذہب ہے اللہ ما توعفی مراد آبادی نے یہی کہا کوئی کچھ باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حضر رہ جائے جو کچھ تھا جیسے بھی دین تھے ختم ہو گئے جو کچھ ہے وہ اسلام ہے جو کچھ آنے والا ہے وہ اسلام ہی ہوگا کچھ بھی باقی رہ ہوگا اب آؤ میں اپنے موضوع کی جانب چلتا ہوں میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں صرف احمدہ آباز نہیں اتر پردیش نہیں گجرات نہیں ممبئی نہیں ہندوستان نہیں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا پر روح زمین پر جتنے ممالک ہیں جتنے اضلہ ہیں جتنی تحصیلیں ہیں جتنے خاندان ہیں جتنے خندے ہیں جتنے علاقے ہیں جتنی بولیاں ہیں جتنے قبانین ہیں جتنے بخون ہیں جتنے ثابتیں ہیں سب کو جمع کر لو ہر خاندان کا الگ ایک بخون ہوگا ہر ملک کا الگ قانون ہوگا ہر سلے کا اپنا ایک ثابتہ ہوگا ساری دنیا کے قانون کو جمع کر لو ایک پنڈے میں ساری دنیا کے قانون کو رکھ دو اور دوسرے پنڈے میں میرے مصطفیٰ کے قانون کو رکھ دو میں داب ایک ثابت کہتا ہوں پوری دنیا کے قانون پر اگر کوئی قانون بھاری نظر آئے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کا قانون نظر آئے گا پوری دنیا میں جتنے قانون ہیں وہ ممالک کے ہوں یا مذاہب کے ہوں یا خاندان کے ہوں یا علاقے کے ہوں جتنے بھی قانون ہیں سب کو جمع کر لو اور نبی کے سنتوں کو ایک جانی جمع کر لو نبی کے طریقے کو ایک جانی جمع کر لو نبی نے جو حضور زندگی دیا ہے اسے ایک جانی جمع کر لو میرے مصطفیٰ کی سنتیں بھاری نظر آئیں گی میرے آقا کا قانون بھاری نظر آئے گا میرے آقا کا دیا ہوا راستہ عظیب نظر آئے گا اس لیے بھیارے کہ زندگی یہ قدم قدم پر اگر کوئی قانون رہنمائی کر رہا ہے تو مذہب اسلام رہنمائی کر رہا ہے زندگی کے کوشے کوشے پر اگر کوئی قانون رہنمائی کر رہا ہے تو مذہب اسلام رہنمائی کر رہا ہے زندگی کے ہر حصے پر اگر کوئی قانون رہنمائی کر رہا ہے تو مذہب اسلام رہنمائی کر رہا ہے زندگی کے ہر دگر پر ہر نگر پر اگر کوئی قانون رہنمائی کر رہا ہے تو مذہب اسلام رہنمائی کر رہا ہے تردی سے تردی آتا مماری کے بات کر رہا ہو اس کے قانون تو سامنے رہا ہو اور اس سے پوچھو مجھے پیسٹر کا سونے کا طریقہ بتا ساری دنیا کے قانون دن کے نظر آئیں گے لیکن جب مصطفیٰ کے قانون کو اٹھاؤ گے میرے آقا کا قانون تو ہے سونے کا طریقہ بتائے گا اس مارک سے اس مارک سے بھی تاریخ بتا دو اس سے پوچھو مجھے پیسٹر خلا میں جانے کا طریقہ بتا دو وہ امریکہ جسے اپنی ڈاکن پر نہ زی اس نے اپنے سپر فاور ہونے پر نہ زی اس سے پوچھو باتروم جانے کا طریقہ بتا دے اس کا قانون دھوگا نظر آئے گا پوری دنیا میں اگر کوئی قانون ہے جو تمہیں باتروم جانے کا طریقہ بتائے تو وہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے پوری دنیا کے اندر اگر بسٹر سے اٹھنے کا کوئی قانون بدھا رہا ہے تو مصطفیٰ کا قانون بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر اپنے باپ کی تازیم کا طریقہ کوئی قانون بتا رہا ہے تو مطمئن کا قانون بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر ماں کی عزت ماں کی عظمت کا طریقہ کوئی قانون بتا رہا ہے تو مذہب اسلام بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر بھائی کر بھائی کے حقوق کو اگر کوئی بتا رہا ہے تو مذہب اسلام بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر ایک بھائی پر پہلتے حقوق کو ظاہر کر رہا ہے تو مذہبِ اسلام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک چجے پر بھتیلے کا حق کیا ہے اگر کوئی بتا رہا ہے تو مذہبِ اسلام بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر ایک پڑوسی کا پڑوسی پر حق کیا ہے کوئی بتا رہا ہے تو مذہبِ اسلام بتا رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ چھوٹی باتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں لیکن اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے آپ زندگی کا کوئی حصہ اٹھا کر دیکھو ہر حصے کا حل پلی دنیا میں تمہیں ملنے والا نہیں لیکن تمہارے ہر سوال کا جواب اگر کوئی دے رہا ہے تو بسخبہ اسلام دے رہا ہے زندگی کا کوئی گوشہ اٹھاؤ وہ کوئی جگہ ہو کیسا ہی پیچی رہا مسئلہ کیوں نہ ہو اگر تمہاری رہنمائی کوئی کرے گا تو مذہب اسلام کرے گا مذہب اسلام ہی صحیح ڈھن صحیح طریقہ صحیح راستہ تمہیں بتائے گا اس لیے پیارے کہ یہ دین دین فطرت ہے یہ دین دین فطرت ہے آو میں تمہارے ذہن کو اور قریب لاتا ہوں ہندوستان میں آج کر ایک چلن چلا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں کہتا ہوں تمہیں یہ حق کسی نے دیا ہے یہ نعرہ لگانے کا اگر یقیناً یہ نعرہ لگانے کا حق کسی کو ہے تو مسلمانوں کا حق تمہیں ہو جو اپنی بیویوں کو زندہ صدی کیا کرتے تھے تمہیں ہو جو اپنی بہنوں کے حقوق کو لوٹ لیا کرتے تھے تمہیں ہو جو اپنی صدی بہنوں سے شادیاں کیا کرتے تھے یہ تو اسلام کا کرم ہے اسلام کی رحمتیں ہیں اسلام کی اچھائیاں ہیں جس نے اپنوں کے ساتھ کھا تمہیں بھی زندگی جینے کا طریقہ دا کرنا پوری دنیا کے قانون کو اٹھاؤ پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کے وصول کو جمع کرو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں کوئی قانون نہ تھا کی بیٹیوں کو حق دیا جائے اسلام سے پہلے پوری دنیا کے اندر کوئی قانون نہ تھا کی بیٹیوں کو بھی حق دینا چاہیے اسلام سے پہلے کبھی میت کا ترکہ بڑھتا تھا تو بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا دیا لیکن بار اسلام تیری قریمت کو سلام تیری مردبے کو سلام تیری شان کو سلام جب اسلام آیا مصطفیٰ پر قرآن آیا تو رب نے اعلان کر دیا لِلَّا قریمِ قُلُ حَذِّرُنُ سَعِرِ جب مئیت کا درگا بٹے گا تو بیٹے کو جہاں دو حصہ ملے گا وہی بیٹی کو بھی حصہ دیا جائے گا بے شک شکا پوری دنیا کے اندر اگر لوگوں کے حقوق کو دلانے کا کام کوئی کر رہا ہے تو مذہبِ اسلام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر لوگوں کے حقوق کو بچانے کا کام کوئی کر رہا ہے تو مذہبِ اسلام کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر عدل و انصاب پیدا کرنے کا کام کوئی کر رہا ہے تو مذہبِ اسلام کر رہا ہے مذہبِ اسلام کے قریب آؤ صرف اسلام کا نعرہ مت لگاؤ صرف خود کو مسلمان مت کہو اسلام کے قانون کو پڑھو اسلام کے وصول کو جانو اسلام کے طریقے کو پہ جانو اسلام نے جو زندگی دی ہے اس زندگی پر عمل کرو میں عرض کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں کوئی ایسا قانون نہیں کوئی ایسا دارہ نہیں کوئی ایسی وصول نہیں کوئی ایسا ثابتہ نہیں جس ثابتے کے دہل پیٹیوں کو عزت ملے پیٹیوں کو عالی مقام ملے یا مید کے ترکہ میں حصہ ملے یا باپ کی پروپٹی میں اسے ہوتا دیا جائے نہیں پیارے پوری دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں تھا یہ قانون اگر دیا کسی نے کہا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور اتنا ہی نہیں بارہ ربی الاول شریف کا مہینہ ہے میں چاہتا ہوں آقا کہ میلاد کا بھی ذکر ہو جائے اور صلاح معاشرہ بھی ہو جائے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون دینے والا نہ تھا ایسے وقت میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ایسے وقت میں جب بدھوا اور ربوں کو زندہ آگ میں صدی کیا جا رہا تھا ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے اور آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے پچیس سال کے عمر شریف میں پہلی دار شادی کی اور شادی جب میرے آقا نے کیا تو کسے گیا اپنے سے پندرہ سال کی زیادہ عمر شادون سے کیا حضرتِ ماں صدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے چاہیے عمر میں پندرہ سال کا اعضافہ ہے اتنا ہی نہیں جائے حضرتِ صدیجہ ایک بار بیوہ ہو چکے ہیں ایک بار طلاق ہو چکے ہیں چار بچوں کی ماں ہے لیکن وہ مصطفیٰ جو صرف مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کو راستہ دکھانے آئے تھے راستہ بتانے آئے تھے وہ مصطفیٰ نے ایک بیوہ ایک طلاق شلاخات ان سے شادی کیا اپنے سے بڑی عمر خات ان سے شادی کی صرف اس لیے پیارے تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے اے دنیا والو میں نبیوں کا امام ہو کر ایک بیوہ سے اس لیے شادی کر رہا ہو تاکہ راکھوں کروڑو بیوہوں کو تو بارہ صحابن بن کر زندگی گزارنے کا موقع دل جائے وہ بیوہیں جو زندہ جلائی جا رہی تھی وہ بیوہیں جو منحوس اور کلنکت سمجھی جا رہی تھی میں دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو آج اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلام کے دامن میں آ کر اسلام اور مسلمانوں کا شکریہ آدھا کریں جس اسلام نے ان کے بہو بیٹیوں کے عزت کی نہیں جان کی بھی حفاظت کی ہے اسلام کے آنے سے پہلے یہی لوگ اپنی بہووں کو جلایا کر دیتے لیکن با اسلام تیرے مردبے کو سلام اسلام آیا غیروں کے بہووں کی زندگی کی زمانت لے کر آیا ان کے بہووں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان میں فیضبہ آرہ تیز زندہ جلائی جا رہی تھی لیکن آقائے قریب نے ایک فیوہ کے شادی کر کے وہی دنیا کی فیوہوں کو نئی زندگی جینے کا ایک انہم سے دیا اسے ہندوستان کی تاریخ دے رہا مولا اہلا کرو اسے ہندوستان کی سرزوین پر ایک شوہر جب مر جاتا تھا ایک پتی جب مر جاتا تو اس کی جیتا کے ساتھ اس کے زندہ عورت کو صدی کر دیا جاتا یعنی زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر وہ عورت جلنا نہیں چاہتی اگر وہ عورت اپنے پتی کے ساتھ مرنا رہی جائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جان دینا گھوارا نہ کر دی تو اس کو ایک تاریخ کمرے میں قائد کر دیا جاتا بند کر دیا جاتا چھ مہینے سال بھر تک اسے پانی نہیں دیا جاتا تھا چھ مہینے سال بھر ظلم و ستم سہنے کے بعد اگر وہ عورت سندہ سلامت پہارا جاتی تو اس پر ظلم تو بس نہیں کیا جاتا ظلم تو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس بھر ظلم عورت کو ایک قدی کی ننگے پیس پر بکھایا جاتا چہرے پر کالک لگائی جاتی گلی گلی بھمایا جاتا شہر شہر بھمایا جاتا لوگوں کو یہ سہنوں پر دینے کی کوشش کی جاتی یہ وہ منحوس عورت تھے جس کے منحوسیت کی وجہ سے اس کا پتی مر گیا ہے یہ وہ قرم کی دورت ہے جس کے قرم کی وجہ سے اس کا پتی مر گیا ہے لیکن پیارے گربان چاہو اسلام پر اسلام آیا اور ان مظلوم عورتوں کو بچانے کا کام لے کر آیا وہ مذہبِ اسلام ہے پیارے جو مذہبِ اسلام ہر قدم پر ہر جگہ پر سب کی رہنمائی کر رہا ہے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس سے پہلے اس دنیا کے اندر بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا عرب کی سرزمین پر ایک دو نہیں پیس پیسدی لوگ ایسے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے لئے لیکن قربان جاؤں میرے آقا کی عظمت پر قربان جاؤں مصطفیٰ جانے رحمت کی عامت پر آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے اعلان فرما دیا آئے لوگو اپنی بچیوں کو زندہ دفن مت کرو اپنے مقدر پر ناز کرو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اپنے نصیبے پر ناز کرو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں آقا نے فرمایا اے لوگو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو یہ بیٹیاں اپنے ماباپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں اللہ اللہ کل جب باپ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا وہی بیٹی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اے مولا یہ میرا باپ ہے مولا میری انتجا ہے اسے پخش دے اللہ دایا اس باپ کو صرف اس لیے پخش دے گا کہ اس نے دنیا میں ایک بیٹی کو پیدا کیا تھا اچھی پرورش کی تھی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کا نگاہ کیا تھا اللہ دالہ صرف ایک بیٹی کی بجاتے اس کے پخش دے گا ہا اللہ حدیث پاک کے اندر ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے تین بیٹیاں ہوں کتنی تین بیٹیاں ان کی اچھی پرورش کریں اور اچھی تعلیم دیں قرآن کی دین کی باتیں سکھائیں اچھا رشتہ دیکھ کر اچھا رشتہ سے مطلب یہ تھوڑی کیا امبانی کا لڑکا ہو اچھا رشتہ کا مطلب یہ دیندار ہو نمازی ہو پرہزگار ہو اور فی زمانہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہو امبان والا مندہ ہو آقا فرماتے ہیں اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کر دے جس نے ایسا کیا وہ جنت کا حق دار ہے کیا ہے جنت کا حق دار ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آقا فرماتے جس کے تین بیٹیاں ہیں اچھی پرورش کی اچھی پرورش کیا ہے گھر میں آؤ تو بیٹی کو ایک کھپڑ مارو پتہ نہیں کہاں سے تو پیدا ہو گئی نہیں پیانے اچھی پرورش یہ نہیں ہے آقا کیا فرماتے اچھی پرورش آقا فرماتے جب باہر جاؤ گھر میں آؤ تو کچھ ساتھ میں لے کر آؤ باہر جاؤ باہر جاؤ گھر آؤ تو اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر آؤ کچھ سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جب گھر میں آؤ تمہارے چھے اولادیں ہیں چار بیٹے دو بیٹی آئیں آقا فرماتے جب گھر میں آؤ تو سب سے پہلے جو چیز لائے ہو اپنے بیٹی کو دو کیا فرمایا کیا فرمایا جو چیز لائے ہو وہ سب سے پہلے اپنے بیٹی کو دو بات میں بیٹے کو دو تمہاری بیٹی کا دل دنے نہ پائے اس لیے کی بیٹی ہمیشہ تمہارے کا رہنے باری نہیں ہے وہ چند سالوں کے بعد کسی اور کے گھر کی مہمان بن جائے گی لہٰذا پہلے بیٹی کو دو بات میں بیٹے کو دے یہی سے علماء نے یہی سے علماء نے ذہن دیا یہی سے علماء نے جب اس کی تشریح کی علماء نے جب اس حدیث پاک اپنے قلم کو چلایا تو کیا لکھا فرماتے اسی طرح جب ایک سسر گھر میں آئے توجہ چاہتا ہوں جب ایک سسر گھر میں آئے تو باہر سے کچھ خرید کر نہ آئے بیٹی نہیں ہے گھر آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز لنایا ہے وہ بیٹے کو نہیں اپنی پہو کو دے آنے کے بعد قسم خدا کی اگر علماء کے اس کھول پر آج ہمارا سماج عمل کر لے میں ایک دو نہیں کہتا ہوں ہزاروں گھروں سے لنائی چھگڑے ستم ہو جائے آنے کے بعد جب تک گھر میں بیٹی ہو بیٹی کو فوقیت دو اور جب بیٹا بھی آ کر آ جائے گھر میں بہو آئے تو بیٹی کی جگہ بہو کو فوقیت دو یقین جانو ہر گھر سے ساتھ بہو کا چھگڑا ستم ہو جائے تو یہ میرے آقا کا فرمان ہے جب گھر میں آؤ تو کچھ خرید کر لاؤ اور لانے کے بعد سب سے پہلے بیٹے کو نہیں بیٹی کو دو پہلے بڑی بیٹی کو دو پھر اس سے چھوٹی بیٹی اور بیٹی ہے تو اس سے چھوٹی بیٹی کو دو جب بیٹیوں کو باٹ دو تب اپنے بیٹے کو دو آقا نے صرف فرمایا نہیں حضرت آقا نے صرف فرمایا نہیں میرے آقا نے عملی طور پر کر کے دکھایا میرے آقا کے تین صاحب زادے بھی تھے وہ الگ بات ہے بچپن میں انتقال کر گئے لیکن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ لگ بک ایک سال سے زائد ہونے کے بعد وسال کیے میرے آقا جب گھر میں آتے تشریف لاتے تو کچھ خرید کر لاتے کچھ لے کر آتے یہاں اٹھ میں کچھ ہوتا تو میرے آقا سب سے پہلے اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا کرتا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو آقا عطا فرما دے آقا کریم رہی سلام نے آولی طور پر یہ کام کر کے کتنی آپ کو بہت حام دیا ہے اے دنیا بھالو پہلے بیٹی کو خوش کرو آپ نے اپنے بیٹے کو خوش کرو آن اللہ وجہ کیا ہے بیٹیاں ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا بولو ذریعہ پردہ ہیں دیوار ہیں جہنم اور دوزق کے بیچ دیوار ہیں جنت اور دوزق کے بیچ دیوار ہیں باپ ماں جہنم دے جا رہے ہوں گے تو یہ بیٹیاں دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گے تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آقا نے فرمایا جس کے تین بیٹیاں ہوں اچھی پرورش کرے اچھی پرورش مطلب اسے دین کی باتیں سکھائے آج کل کے پرورش کی طرح نہیں بڑے شرمندگی کے ساتھ میں کہتا ہوں آج کل کی پرورش سانیا مرزا کی طرز زندگی پر ہو رہی ہے آج کل کی پرورش فلمی اداکاراؤں کی طرز زندگی پر ہو رہی ہے قسم خدا کی تم نے اپنے بچیوں کی پرورش کسی اپٹر یا کسی مادن عورت کی طرز زندگی پر نہیں میرے آقا کی بیٹی فاطمہ کی طرز زندگی بھگی ہوتی یقین جانو تمہاری بیٹی کا نام فاطمہ ہونا ہی تمہاری بچیوں کی زمانت ہوتی تو پیارے اپنے بچیوں کی اچھی پرورش کرو دین کی باتیں سکھاؤ پردے کی تلقین کرو ان کو بات کرنے کا ڈھنگ طریقہ شعور سکھاؤ اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے میکے میں رہیں تو باپ سے کس طرح پیش آئیں ماں سے کس طرح پیش آئیں بھائی سے کس طرح پیش آئیں اور یہ ساری بھی باتیں تمہیں فلموں سے نہیں نبی کی سنتوں سے ملے باتیں جب وہی بہتنیاں سسر آئے کہیں تو ساس کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے سسر کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے دیور کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے جیس کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے دیورانی کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے نندوں کے ساتھ کرسے پیش آئنا ہے جب اپنے بچیوں کو یہ تعلیم دو گے تو ہماری بیٹیاں بیعہ کر گائیں گی مر گائیں گی لیکن پوری زندگی میں تلاہ یہ نعبہ کبھی نہیں آئے تو آقا نے فرمایا اچھی تعلیم دو اور اچھی پرورش کرو اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کر دو جنت کے حقدار ہو ایک صحابی کھڑے ہوگے کا حضور جس کے دو بیٹی ہو وہ آقا کی دریائے رحمت جوش میں آقا فرماتے ہیں میرے صحابی جس کے دو بیٹیاں ہیں اچھی پرورش کیا اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کیا علم دین سکھایا وہ بھی جنت کا حقدار ہے ایک صحابی تھے ان کے کی بیٹی تھی وہ گھبرائے کھڑے ہوگے کا حضور جس کے ایک بیٹی ہو وہ آقا فرماتے جس کے ایک بیٹی ہے اچھی پرورش کی دین کی تعلیم لیا اور اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کر ریا وہ جس کے ایک بیٹی ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہے درود پاک پڑھنے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب ایک بیٹا علم سیکھتا ہے جب ایک بیٹا تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے یا باشعور بن جاتا ہے یا باعدب بن جاتا ہے یا نصیحتوں کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے تب علم نصیحتیں عمل یہ ساری چیزیں ایک دہلیز تک ایک گھر تک پہنچ جاتی ہیں مثلاً بیٹا علم سیکھ گیا تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا گھر والے سدھر جائیں گے لیکن آگے انہوں نے کہا جب ایک بیٹی جب ایک بیٹی اچھا اخلاق سیکھتی ہے جب ایک بیٹی پردے کا نظام سیکھتی ہے تو وہ بیٹی اس نظام کو صرف گھر تک نہیں لے جاتی ہے کئی نسلوں تک وہ نظام چلتا چلا جاتا ہے ایک بیٹی جب قرآن پڑھنے والی ہوگی تو اس کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا جب ایک بیٹی پردہ کرنے والی ہوگی اس کے شکم سے پیدا ہونے والی بیٹی بھی پردہ کرنے والی ہوگی جب ایک بیٹی اس لاحب معاشرہ کا جذبہ رکھنے والی ہوگی تب اس کے شکم سے پیدا ہونے والی اولادے بھی اس لاحب معاشرہ کا جذبہ رکھنے والی ہوگی بیٹیوں کو بھی اپنے دین کے قریب لاؤ تاکہ ہمارے معاشرے سے اور یاد رکھو یاد رکھو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں حضرت علامہ باب الدین آزتوری صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں اپنے بیٹوں پر اتراؤ مت اپنے بیٹوں پر اتراؤ مت تم لاکھوں روپے اپنے بینک بیلنس جمع کر لو کرولوں کی پروپریٹی بنا لو بنگلیں بنا لو گاڑیا اکٹھان کر لو لیکن جس دن خدا نہ خواستہ تمہارے پاؤں تمہارے ہاتھ سلامت نہ رہے بڑھاپا غالب آ گیا اور تم ضعیفی میں اپنے بستر پر لیٹ گئے اس وقت تمہارا بیٹا تمہیں اپنے لئے رحمت نے زحمت سمجھے گا اگر تم نے بیناری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے اپنے بستر میں پاس آنا کر لیا تمہارا بہی بیٹا جس کے لئے پوری زندگی تم پریش پسینا بہاتے رہے بینک بیلنس لیا بگلا بنایا گاری خریدہ وہی بیٹا اپنے بیس روپے کے رومال پر پانچ سو روپے کا پرفیو مارے گا ناک پر رکھ کے گزر دائے گا لیکن تم نمک ہوگا کی اگر ایک بیٹی تمہارے ہے اور اس بیٹی کو تم نے تین جیتا لیم دی تم بستر میں ہی نہیں پورے کپڑے میں پاس آنا لگا لو تمہاری بھئی بیٹی تمہارے بڑھاپے میں تمہاری چندگی کو ساف کرے گی لیکن تاجب کی بات یہ ہے وہ دیر دین اپنے ناک پر دکتہ بھی نظر نہیں آئے گی سبحان اللہ اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ جب تم بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تب تمہاری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں بھا 있나 جب اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تمہاری بیٹیاں یوں سرے آپ بہداروں میں نہیں پھیریں گی جب اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تب ایک بات کو بیٹی کے جوان ہونے پر نہیں غائب ہوگی جب تم اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تمہیں ان کے ذکاہ کی ذکر نہیں ہوگی جب تم اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تمہیں اپنے سماعت کا خطرہ نہیں ستائے گا جب تم اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے تمہیں معاشرے کا در نہیں ستائے گا جب اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ گے ان کے قدم کے بہت میں ان کے بھڑک جانے کا حرشہ تمہیں نجی ستائے گا بیٹیوں کے قریب لاؤ اپنے معاشرے میں خلاف کا ادا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء جو ہے الحیاء شعبتم من الیمان حیاء شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور جس میں جتنا زیادہ حیاء ہے حضرت جتنی زیادہ حیاء جتنی زیادہ جس میں شرم باقی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے سینے میں ایمان ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان پختہ ہے تو شرم کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جب قاری نصیم صاحب نات پڑ رہے ہو تو تمہیں نام دینے نہ کھڑے ہو یا سوچ کر کہ شرم آ رہی ہے شرم کا مطلب یہ ہے تمہاری بیٹیاں شادیوں کے نام پر تمہاری بیٹیاں خوشیوں کے نام پر ڈی جے کے سامنے ناش رہی ہو اور غیرت سے تمہاری نگاہ نچتے ہیں شرم کا ختم ہو جانا یہ ہے کہ ایک شادی کے موقع پر محلے والے بھی جمع ہیں رشتے دار بھی جمع ہیں ناتے دار بھی جمع ہیں عباب بھی ہے عزیز و اخربہ بھی ہے اتنا ہی نہیں اپنے تو اپنے غیر بھی جمع ہیں اور ایک جمعان بیٹی ناچ رہی ہو اور اس کا بھاپ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جمعان بھائی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو بہن دیکھ رہی ہو ماں دیکھ رہی ہو شرم کا ختم ہو جانا یہ ہے کہ بیٹی ناچے پورا مولہ دیکھ رہے اپنی غیرت کو جگاؤ اپنی حیاء کو جگاؤ اور اپنے امیان کی حفاظت کرو یہ تو آلی جناب کیا نام شمش الدین بھائی یہ تو ان کا میں احسان مانوں گا کہ اس دور پرفتن میں انہوں نے شادی کے موقع پر ناچ باجے کا انتظام نہ کیا اگر انتظام کیا ہے تو مصطفیٰ کے میلات کا انتظام کیا ورنہ میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ میں خود تقریر کر کے اسٹیج سے اترا نہیں اس سے پہلے گانے بجنے لگے اللہ سے دعا کرتا ہوں ویسا یہاں نہ ہو اور حضرت آج لوگ پریشان رہتے ہیں میں آخری دور کی طرف چلتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہونے کے باتیں بہت ہیں اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو بھی پروگرام ہے اسلاح معاشرہ پر ہی یہیں آپ کے باغے کو سر میں مسجد کے قریب اور تیئیس تاریخ کو پروگرام تو ہی ہے یہ ہمارے آلی جناب نصار بھائی کرواتے ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر پندرہ کو بھی میں رہوں گا تیئیس کو بھی رہوں گا بس تھوڑی سی بات جو میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں وہ عرض کر دوں آج کل لوگ ناچتے ہوئے شادیوں میں جاتے ہیں ڈی جے بجاتے ہوئے لیکن جب واپس آتے ہیں ہاتھ سے مہدی نہیں چھوڑتی وہی بہو ان کو نچاتی نظر آتی بلکل سچی بات ایک دن کڑوی بات حق جو ہوتا وہ کڑوی ہوتا ہے کریلے کی کیا اوقات ہے کریلہ تو لوگ کھا پی جاتے ہیں بہت کڑوہ ہوتا ہے اتنا کڑوہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے وہی بہو آ کر کے نچاتی اس میں صرف بہو کی غلطی نہیں ہے اس دولے کی بھی غلطی ہے جو ناچتے گیا تھا دولے کے اس باپ کی غلطی ہے جو نچاتے لے گیا تھا اور دلہن کے اس باپ کی بھی غلطی ہے جو ناچتے ہوئے برات اس نے بلائی اور دلہن کے اس بھائی کی بھی غلطی ہے جو ایسے براتیوں کو اس نے کھلایا جب سب نے مل کر کے ہاتھ ملا کر کے اس گناہ کو مضبوط بنایا تب جا کر کے بہو اس مقام پر پہنچی ہے کہ آنے کے بعد پورے سسرال والوں کو نچائے ارے نچنیہ کو یہ ایسے تھوڑی بن جاتا یار پیدا ہوتا ہے ناچنے کا طریقہ سیکھتا ہے اسٹیجوں پر جانے سے پہلے محلوں میں ناچتا ہے گلیوں میں ناچتا ہے اس کے بعد اسٹیجوں تک پہنچتا بڑی محنت کر کے نچنیہ بنتا ہے تو یہ ایک بہو نچنیہ نہیں اگر نچانے والی بننا چاہے تو اسے کتنی محنت کرنی پڑے گی ظاہر سی بات ہے سسر کی مدد چاہیے ساس کی مدد چاہیے شوہر کی مدد چاہیے باپ کی مدد چاہیے بھائی کی مدد چاہیے ماں کی مدد چاہیے بین کی مدد چاہیے جب تک یہ سب لوگ مل کر مدد نہ کریں ایک بیٹی کی کیا ہوگا کہ وہ کسی کو نچائے جب اسے ناچنے کا جھنگی معلوم نہ ہوگا وہ تمہیں کیا نچائے گی کہ تم خدا کی جس دن پہلی مرتبہ ہماری کوئی بیٹی ناچنے کے لیے اپنے کمر کو ہلائے باپ آگے پڑھ کر ایک دھپل مار گئے یقین جانئے وہ بیٹی کمارات کی مقام پر ناچنا تو دور ناچنے کا تذکر نہیں کر سکتی لیکن باپ کہتا ہے مولانا میں ناچواش نہیں کرواتا لیکن کیا کروں یہ لڑکے لوگ مانتے نہیں بھائی تو باپ کیسا ہے تجھے ڈوب کر گٹر کی نالی میں مر جانا چاہیے تو باپ کیسا ہے تو بولتا ہے تیری اولاد تیری بات نہیں مانتی تو کہتا ہے عورتیں بجا رہی ہیں میری بیوی میری بات نہیں مانتی تو شوہر کیسا ایک باپ وہ باپ کیسا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے انڈر میں نہ رکھ سکے اپنے ماتحت نہ رکھ سکے اور وہ باپ کیسا ہے جو باپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم نہ دے سکے باپ وہی ہے جو بچے کو اچھی تعلیم دے باپ وہی ہے جو اپنے بچے کو اچھا معاشرہ دے اچھی سمجھ دے اچھی تعلیم دے اچھا تعلیم دے اچھا دنگ دے وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اخلاق کی ایک تعلیم نہ دے سکے وہ بھائی کیسا بھائی ہے جس کی بہن ناچ رہی ہے اور وہ کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے ابے تو بھائی کس چیز کا ہے تو بڑھ کر تو نے پہلی مرتبہ جب تیری بہن نے یہ جررت کی تھی یہ ہمت اس میں پیدا ہوئی تھی تو نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہوتا اسے ڈیٹا ہوتا اسے سمجھایا ہوتا کہ یہ غلط ہے آج تیری بہن تیری عزت کا جنازہ نکالتی نظر نہ آتی آج تیرے گھرد عزت و آبو سنکوں پر نیرہ مرتی نظر نہ آتی سب نے مل کر ماتا دیا ہے تب آج ہمارا سماج ایسے کھناوں میں موڑ پنا کر کے کھڑا ہو گیا ہے اگر اس سماج کو سکھارنا چاہتے ہو اس سماج میں تقدیلی نانا چاہتے ہو اس سماج کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو اس سماج سے اگر پرائیوں کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو تو کچھ مت کرو اپنی اولادوں کو تاریم مصطفیٰ سے آجنا چاہتے ہو جب قاری صاحب جب ان سے پہلی بار میں ملا تھا تو مجھ سے بھی زیادہ پتلے ہی تھے ہاں آج دس سال ہو گئے دس سال میں یا ایسے ہو گئے میں ایسے رہ گیا قاری صاحب ہمارے دن بار گاڑی سے دوڑتے رہتے ہیں دن بار بہت بار یہ ٹرین پر سفر کرتے ہیں ٹرین ایک مخصوص سواری کا نام ہے حضرت بس یہ آخری لمحہ ہے اور اس سوچ کو اس فکر کو میں تمہارے دل و دماغ میں اتارنے کے لئے کا آسان کر دیتا ہوں ٹرین ایک مخصوص سواری کا نام ہے سوار کا نہیں کس کا نام ہے سواری کا اس میں لوگ سوار ہوتے ہیں ٹرین چلتی ہے روڈ پر نہیں سڑک پر نہیں میدان میں نہیں چلتی ہے تو اپنے مخصوص راستے پر چلتی ہے اس کے لئے ایک راستہ بنایا گیا ہے مخصوص ایک چلنے کی پڑری بنائی گئی ہے اس ٹرین کو اگر پڑری سے اتار کر تم سڑک پر چلانا چاہو تو وہ یا بھرک پلند جائے گی ہے تو جھنس جائے گے اس کے پہنے جائے گا اگر روڈ پر چلانا چاہو تو ٹرین چل نہیں سکتی میدان میں چلانا چاہو تو چل نہیں سکتی ٹرین کب چلے گی جب اسے اس کی پڑری پر چلانا چاہے گا زندگی ایک کاری کا نام ہے اسے چلانا چاہتے ہو تو اسلام کی شریعت کے قانون پر چلاؤ زندگی کی داری پر چی جائے گی لیکن جائے سے ہی تم نے اسلام کے قانون سے مہمولا بے حیائی تمہارے اندر بے شرمائی تمہارے اندر حرام تمہارے اندر دوخص تمہارے اندر دینہ تمہارے اندر لڑائی تمہارے اندر چھگا تمہارے اندر حرام خوری تمہارے اندر ناچ تمہارے اندر گانا تمہارے اندر خرابات تمہارے اندر بھائی بھائی بچگنا تمہارے اندر جائزے اسلام کی پٹری سے ادھرے ٹرین کے ٹیم پہ آپ اپنے لردے نظر آئیں گے لہٰذا اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اسلام کے قانون کے اس پٹری پر زندگی کی گاڑی کو چلاو جو پٹری مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمائی جو راستہ آقا نے ہمیں دیا ہے جو آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے آقا نے اپنی سنتوں کے ذریعے اپنی احادیث اپنے سرمان کے ذریعے جو آقا نے ہمیں حصور زندگی دی ہے حصور زندگی پر کاری کو چلاو کبھی تم مایوس نہیں لکھو گے کبھی تمہارے اندر کوئی کمی نہ باقی ہوگی کبھی تم قمران نہیں ہوگی کبھی تم پسکار نہیں ہوگی کبھی تم کلاہوں میں ملویز ہونے والے نہیں بنوگے نہ تمہارے پیٹے نہ پرمان ہوگی نہ تمہاری پیٹیا نہ پرمان ہوگی دونوں کی زندگی اور دونوں کی آخرت شاد و آباد چلتے چلتے عرض کر دوں ابھی اسی زمن میں ہوں یہی پر ہوں آج شادیاں ہوتی ہیں میں نے بھی کہا تھا سو شادیاں ہوتی ہیں تو چالیس شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں یہ اس پرفتن دور میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی قیوی بات نہیں ہے یہ ایک ریسرچ کے ذریعے بتائی گئی میں بات میں بتا رہا ہوں ایک تحقیق کے ذریعے لوگوں نے جو تحقیق ہے تو پتا چلا سو شادیوں میں چالیس ٹوٹ جاتی ہیں ان چالیس کے ٹوٹنے میں بیس شادیاں ایسی سمجھ لو جو طلاق دس پانچ خلا باقی جہیز کے نام پر کچھ بے حیائی کے نام پر کچھ شوہر کی نافرمانی کے نام پر کچھ شوہر کے ظلم اور زیادتی کے نام پر غلطی ایک کی نہیں ہے شوہر بھی ظالم ہو سکتا ہے صرف بیوی بے شرم پتچلن نہیں ہو سکتی شوہر بھی پتچلن ہو سکتا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے ماحول کی بنیاد پر لگ بک چالیس شادیاں سو میں سے ٹوٹ جاتی ہیں ایک ہزار شادی ہوئی تو چار سو شادیاں ٹوٹ گئی اور وہ بچیاں اپنے میکے میں آ کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی ہیں ایک طلاق شدہ لڑکی کی شادی کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے یہاں تو کچھ حسان ہے اپنے یوپی والوں سے جا کر پوچھ لو لوگ جب بچوں کا رشتہ لے جاتے تو پتا کرتے ہیں خاندان میں کوئی ایسی لڑکی تو نہیں جس کا طلاق ہوا ہو دور دور تک کئی پتا چل جائے تو رشتہ واپس یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں کیوں آئیں آج غیروں نے اگر طلاق کا مسئلہ لے کر اسلام پر حملہ کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں اس کے ذمہ دار ہمیں ہم نے موقع دیا تب انہوں نے حملہ کیا ہم نے موقع نہ دیا ہوتا آج تک کسی کے مام کے لال میں حمد نہ ہوئی قیامت تک نہ کسی میں حمد پائدہ ہوتی تو اسلام کے قانون پر حملہ کرنے کی کوش کرتا یہ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں تم نے کبھی غور کیا یہ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں تم نے کبھی غور کیا یہ طلاق کے مسئلے کیوں پیش آتے ہیں تم نے کبھی غور کیا کچھریوں میں جاؤ کوٹ میں جاؤ ایک دو نہیں لاکھو طلاق کے مسئلے پینگن میں پڑے اور روزانہ طلاق کے مسئلے کچھریوں میں پہنچ چلائے کیوں ہاری صاحب ہیں انہیں گاڑی چلانی نہیں آتی کیا گاڑی بائیک ہے فوربیلر ہے رکشاہ ہے کوئی بھی گاڑی ہو اگر انہیں چلانی نہیں آتی اور انہیں میں دے دوں کہ دو نہیں چلاو میرے شرم کی وجہ سے یا میری زبان رکھنے کے لیے چلائیں تو نتیجہ کیا ہوگا گاڑی صبح گائی راج میں قاری صاحب ال جی ہاؤسپٹل میں ٹوٹ پھوٹ گئے وجہ کیا ہے گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں ڈائننگ کا صحیح ڈھنگ معلوم نہیں زندگی اسی طرح ہے شادی کے بعد زندگی ایسے ہی موڑ پر پہنچتی ہے جب بیٹے کو معلوم نہ ہوگا بیٹ بیوی کے حقوق کیا ہے تو وہ بیوی کے ساتھ کیسا برطاو کرے گا جب بیوی کو معلوم نہیں شوہر کے حقوق کیا ہے تو وہ شوہر کو تازیم کیا کرے گی لہٰذا ہے لوگو اپنے بچوں کے اگر مستقبل کو شادو آباد کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابنات بنانا چاہتے ہو اگر فیوچر کو ان کے پہترین بنانا چاہتے ہو کچھ مت کرو اپنے بچوں کو صرف اور صرف زندگی جینے کا طریقہ سکھا دو شادی سے پہلے ایک بیٹے کو بتاؤ کہ وہ شادی کرنے والا ہے اس پر بیوی کے حقوق کیا ہوں گے میں نہیں کہتا ماں باپ کو چھوڑ دے لیکن اس کی بیوی ہے وہ اس کے حقوق اس پر ہیں وہ بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے گا شادی کے بعد یہ اپنی اولاد کو سکھانا ماں باپ کا کام ہوتا ہے شادی کے بعد اس کے بچے ہوں گے ایک لڑکے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے جب ہوں گے تو بچوں پر اس کے حقوق کیا ہے شادی کے بعد ساتھ سسر ہوں گے سالیہ ہوں گی سالے ہوں گے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور کیا برطاو کرنا ہے یہ بیٹے کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے بیٹی اس کو بھی سکھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ جا رہی ہے تیرا شوہر ہوگا وہ صرف شوہر نہیں تیرے سر کا تاج ہوگا اس کے ذات تجھے کیسے پیش آنا ہے یہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے وہاں ساتھ سسر ہوں گے ان کے ساتھ تجھے ماں باپ کی طرح پیش آنا ہے یہ سکھانا بھی ہماری ذمہ داری نندے ہوں گی تیرے بہنوں کی جگہ پر وہ تیری بہنیں ہوں گی اپنی بہنوں کی طرح ان سے پیش آنا یہ سکھانا ہماری ذمہ داری جب تک ہم اپنی اولادوں کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے زندگی کی پٹری پر اتنی دھنٹ ہوتے رہیں گے لڑائی ہوتے رہیں گے چگڑے ہوتے رہیں گے دلاتے ہوتی رہیں گے اور جب ہم اپنے بچوں کو ڈرائیویں کا زندگی جینے کا زندگی گزارنے کا اسلام کے تانون کے مطابق سہین جنگ بتا دیں گے کبھی نہ طرح کی نوبت پیش آئے گی نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے درمائے کے اپنے باپ کے مشکلوں کے لہٰذا زندگی کی اس دور بھاگ میں بچوں کی ڈرائیویں سے پہلے انہیں ڈرائیویں کا طریقہ بتاؤ انہیں زندگی کی گاڑی کو چلانے کا دھن سکھاؤ اور اس کے سکھانے کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کا نام دین اسلام ہے میں نے شروع میں کہا کہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جو فطرت والا مذہب ہے اور آئین انسان کی فطرت کے مطابق قانون دیتا ہے اسلام کے سوا اگر تم ہج کر اسلام سے بصور زندگی حاصل کرنا چاہو تم ناکام رہو گے لیکن جیسا اسلام کے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی نہیں پیارے کہ تم پیر کے نام پر پیسے لٹاؤ کھچڑے بناو بریانیاں بنا کر کھاؤ نہیں پیارے یہ سب ہماری محبت کا تقاضہ ہے الگ بات ہے لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے پیرانے عزام نے بزرگان دین نے اولیاء کاملین نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنا سچوں کے ساتھ چلنا ہے لہٰذا سچوں کے ساتھ چلنے کے لیے ان کے حصول زندگی کو اپناو انہوں نے جو نمونہ دیا ہے جو آئیڈیل دیا ہے زندگی جینے کا اس آئیڈیل پر اپنی زندگی کی کاری کو آگے بڑھاؤ جہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب اللہ علیہ وآلہ وسلم